ماضی کی مقبول پنجابی فلم مولا جٹ میں سلطان رہی کے مدے مقابل ویلن نوری نت کا کردار ادا کرنے والے معروف حدکار مصطفیٰ قریشی نے فلم کا خصوصی جو دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ ان کی فلم مولا جٹ غریبانہ تھی جبکہ نئی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ امیرانہ انداز لیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری مولا جٹ تو صرف تیس لاکھ میں بن گئی تھی جبکہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر سار کروڑ روپے لگے ہیں لہٰذا پرانی فلم غریبانہ تھی اور نئی فلم امیرانہ ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مصطفیٰ قریشی نے دعا کی ہے کہ ان کی فلم دو سو کروڑ روپے کمائے یاد رہے کہ نئی فلم دراصل پرانی فلم کا نئے ورجن ہے اور فلم کے کردار اور اس کی کہانی بھی وہی رکھی گئی ہے نئی فلم میں نوری نت کا کردار حمزہ علیہ باسی نے ادا کیا ہے جبکہ ہیرو مولا جٹ کا کردار فواد خان نے ادا کیا ہے مصطفیٰ قریشی نے نئی فلم کے حوالے سے جیو ڈیجیٹل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی فلم تو تیس لاکھ روپے سے بھی کم میں بنی تھی مگر یہ پانچ برس تک سنماؤں میں چلتی رہی اور ریکارڈ کمائی کر ڈالی انہوں نے بتایا کہ جب ان کی فلم بنی تو تب فلم انڈسٹری کے پاس اچھی ٹکنالوجی نہیں تھی مگر نئی فلم میں جدید ٹکنالوجی کی مرر سے مزید بہتر کام کیا گیا ہے اس میں ایفیکٹس اور ساؤنڈ سسٹم کا میار انتہائی آلہ درجہ کا ہے ایک سوال پر مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ پرانی مولا جٹ میں بھی نوری نت کا کردار حاوی تھا اور نئی فلم میں بھی ویلن کا کردار مضبوط ہے اور حمزہ علیہ باسی نے بطور نوری نت شاندار کردار ادا کیا ہے انہوں نے فلم ساز بلال لاشاری اور پروڈیوسر امارہ حکمت کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ایک طرح سے نئی فلم میں انہیں اور مرہوم سلطان ڈاہی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے مصطفیٰ قریشی کے مدابق ان کی پرانی فلم غریبانہ تھی جبکہ نئی فلم امیر آنا ہے انہوں نے کہا کہ نئی فلم پر پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے لہٰذا ان کی دعا ہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کم از کم دو سو کروڑ روپے ضرور کمائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا